بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کی حالت میں دانت یا داڑ نہ نکلوائے درد ہے اگر قابل برداشت ہے تو اس پر دوائی بھی نہ لگائے لیکن اگر دانت کا درد یا داڑ کا درد قابل برداشت نہیں ہے حد سے زیادہ بڑھ جائے اور ڈاکٹر گی ہی مشورہ دیتے ہیں کہ اس وقت اس کو نکلوا دیا جائے تو شریعت اس کی گنجیش دیتی ہے کہ وہ نکلوا سکتا ہے دوائی لگانے کا اگر مشورہ دیا جائے تو دوائی بھی لگائی جا سکتی ہے لیکن اس کے اندر ضروری عمر یہ ہے کہ دوائی لگائے احتیاط کریں کہ وہ دوائی اندر حلق کے اندر نہ اترے اگر تھوک کے ساتھ وہ دوائی لعاب کے ساتھ حلق نہ اتر گئی اب فقہ فرماتے دیکھو کہ اگر لعاب کی مقدار زیادہ ہے اور دوائی کی مقدار کم ہے تو تو روزہ نہیں ٹوٹا اور اگر دوائی کی مقدار زیادہ ہے اور لعاب کی مقدار کم ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اب یہاں مسئلہ یہ بن جاتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ لعاب زیادہ تھا یا دوائی زیادہ تھی غیرہ تو بندہ پہمانہ تو نہیں لے کے کھڑا ہوتا اب اس کے اندر پہچان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب دوائی حلق سے نیچے اتر رہی ہے اس اترتے وقت اگر دوائی کا ذائقہ محسوس ہوا ہے تو سمجھ لے کہ دوائی کی مقدار زیادہ ہے روزہ ٹوٹ چکا ہے اب اس کی قضاء لاجب ہوگی اور اگر دوائی کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا مقدار زیادہ ہے اب روزہ نہیں ٹوٹا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمے سمجھنے کی موسیقی